السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں الجساسا الجساسا جو کہ ایک درندہ ہوگا مونسٹر ہوگا جو کہ دجال کا سپائے ہوگا سپائے مطلب جاسوس ہوگا جاسوسی کا کام کرے گا جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ یہ مونسٹر بھی ہوگا یہ درندہ بھی ہوگا جس کا رام الجساسا ہے میں آپ کو بقائدہ اس کو یہ ایک حدیث ہے اس حدیث میں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دکھانے کے بعد میں آپ کو بقائدہ طور پہ آپ کو ایک ایسی فلم دکھانے جا رہا ہوں جس کے اندر بالکل واضح طور پہ یہ سب کچھ دکھایا گیا ہے وہ الجساسا کو بھی دکھایا گیا ہے اور دجال کو بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وہ دونوں آئیں گے دجال اور الجساسا جو ہے اور یہ ایک کارٹون فلم ہے جو کہ بچوں کو بالکل گمراہی کی طرف لے کر جانا اور بربادی کی طرف لے کر جانا ہے جو نسل گزر چکی ہے جیسا کہ میں ہوں اس نسل کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں نے آلرہی میوزک انٹرڈیوز کروائے تھا اور فلم انڈیسٹری انٹرڈیوز کروائی تھی لیکن آنے والی نسل کو بھی برباد کرنے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹیں انہوں نے کارٹونز بنائے انہوں نے کارٹونز بنائے جو بھی پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی تیار رہے دجال کو فالو کرنے کے لئے تو کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں بتیجیہ ہوں بھانجیا ہوں بھانجیا ہوں جو بھی ہوں چھوٹے جب ہوتے ہیں تو وہ کارٹون دیکھتے ہیں وہ کتنا کریز فیل کرتے ہیں اور کس طرح وہ اپنے جو ہے فرنڈز کو بتاتے ہیں حالکہ وہ زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے چار سال پانچ سال کے ہوتے ہیں اور ہر ایک وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جس طرح کی وہ ان کارٹونز کے اندر دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بقاعدہ طور پر الجساسا جو کہ دجال کا جاسوس ہوگا درندہ ہوگا مونسٹر ہوگا وہ حدیث میں سے بتانے جا رہا ہوں اور فلم جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی دیکھاؤں گا بقاعدہ حقائق کے طور پر تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اینڈ تک کا مطلب اینڈ تک آخری سیکنڈ تک شروع سے لے کے اینڈ تک تو اگر آپ میرے نیو ویئر ہیں یا پرانے ویئر ہیں آپ اس بٹن پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کے بٹن کے بالکل اوپر آپ کو میرا فیس بک کے پیج کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پر جائیں اور لائک کریں پیج کو اور ساتھ ہی پنٹرس گوگل پلس اور لنک ان کا بھی اکاؤنٹ ہے ہمیں ہر جگہ پر فالو کیجئے اور طرح سا کہ میں سپورٹ مانگ رہا مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے میرے چینل اکیس مارچ دوہزار انیس کو بلکہ مجھے میرا کہتے ہوئے بھی اکثر جو ہے گلٹ فیل ہوتا ہے یہ ہم سب کا چینل ہے کیونکہ میں جو انفرمیشن بناتا ہوں وہ آپ کیلئے بناتا ہوں اور آپ جو انفرمیشن دیکھتے ہیں اس میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہمارا چینل اکیس مار دوہزار انیس کو بلک ہو جائے گا اگر ہمیں ایک ہزار سبسکرائبر اس وقت تک نہ ملے اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم واش ٹائم ریکوار کرنا بہت مشکل ہے اور وہ میں سمجھ بھی سکتا ہوں کیونکہ میں چار سال سے مینجھ کر رہا ہوں ہر ایک چیز کے لیے لیکن ناممکن نہیں ہے ناممکن بالکل نہیں ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ دیلی بیسیز پہ اگر دل سے مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں دل سے چاہ کے ہمارے چینل بلک نہیں ہو تو آپ سمپلی فیس بک کے میرے پیج پہ جائیں اس کو لائک کریں لائک کرنے کے بعد دیلی بیسیز پہ میں اس پیج پہ ویڈیو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو اٹھائیں اٹھانے کے بعد آپ تین سے چار بڑے بڑے گروپس کے اندر پاکستانی گروپس کے اندر ان کو شیئر کر دیں اس کے لنک کو یہ سپورٹ ہے صرف اتنی سپورٹ آپ کے پانچ منٹ بھی ہارڈلی پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ سر جس پیج پہ جائیں وہاں پہ جو بھی میں دیلی بیسیز پہ اپ ڈیٹ کروں اس کو اٹھائیں لنک کو اور اٹھا کے اس کو صرف تین سے چار یا پانچ گروپ کے اندر جو بڑے بڑے پاکستان کے پاکستان کے جو گروپوں ان کے اندر آپ بس ہی سپورٹ چاہیے تو انشاءاللہ ہمارا ٹائم بھی ریکور ہو جائے گا ہر چیز ریکور ہو جائے گی ہم سپورٹ کر رہے ہیں عبیر فاطمہ فیس بک پہ ان کی کمیونٹی درد دل اور اس کے میمبرز میں سب کا شکر گزار ہوں شکریہ عبیر فاطمہ گوگل پلس پہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں مہا خان سویبہ خان اور زینب زینی زینب زینی میں آپ کا شکر گزار ہوں اور سویبہ خان آپ کا بھی مہا خان آپ کا بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں میں بہت زیادہ آپ نے مجھے سپورٹ کی اور انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے اور ہمیں انور صدی کی صاحب ویٹس ایپ پہ سپورٹ کر رہے ہیں اور یوٹیوب پہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اویس زکی اور آلیا اس کے علاوہ ہمیں فیس بک کے اوپر ہمارے بھائی ہیں رانا صاحب رانا فراز جنہوں نے مجھے دو کمیونٹریز کا میمبر بنایا میں ان کا بار بار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک کمیونٹی میں پنتالیس ہزار میمبر ہیں اور دوسری کمیونٹی کے اندر جو ہے انیس ہزار میں دونوں کا ایڈوین انہوں نے مجھے بنایا رانا صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت شکریہ آپ کا تو آپ میں سے کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے سپورٹ کرنے کے لئے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں انٹرسٹنگ لگتی ہیں تو آپ آگے ہیں آپ مجھے کہیں کہ بھائی آپ کی ویڈیوز اچھی ہیں آپ کی معلومات اچھی ہیں اس طرح مجھے بھی ایک بوسٹ ملے گا میں بھی ہمیشہ بہتر سے بہتر جو ہے معلومات لے کر رہوں گا اور بالکل ریئر جو کہ یونیک ٹائپ کے ہوں گی جو پہلے آپ نے نہ سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوگی ایون یوٹیوب پہ بھی وہ نہیں ہوں گی تو میں آپ کو یہ جو کچھ بتانے جا رہا ہوں آج نیکس جو ہے ہماری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں حدیث تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے اور انہوں نے ہی بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ سمندر کے اندر سفر کے لئے اترے تو تیس دن کے لئے وہ فسے رہے تیس دن میں فسے رہنے کے بعد وہ ایک ایسے آئرلینڈ پہ پہنچے جو کہ سورج گروب ہونے کے بالکل نزدیک تھا پھر وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی بوٹ لے کر اندر گئے چھوٹی سی بوٹ وہ ملے ایک درندے سے یہاں پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دے سیڈ یہ ہے یہاں پہ میں ہائلائٹ کر رہا ہوں اس کو یہ ہائلائٹ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر ملے ایک درندے کو ایک بیسٹ کو جس کے بال اتنے بڑے تھے اور اتنے موٹے تھے جو کہ اس کے پور جو بیک ہے کمر اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے اس کا چہرہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور اتنے زیادہ بال تھے تو ہم نے اس سے پوچھا ویٹریو تم کون ہو تو اس نے کہا آئی ایم الجساسا تو وٹ ایز الجساسا ہم نے اس سے پوچھا کہ الجساسا کون ہے تو اس نے کہا کہ اے لوگو تم اندر جاؤ خانگاہ میں تمہارا ایک جو بندہ ہے وہ بے سبری سے ایک آدمی بے سبری سے انتظار کر رہا ہے جو کہ میں نے اس کے اوپر آلریڈی ویڈیو بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا آدمی ہسٹری میں جو کہ دجال سے جس نے بات چیت کی تھی تو اس کے اندر آپ کو یہ حدیث کے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے گا کہ دجال نے کیا کیا بات کی تھی وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں تو یہاں پر آپ کو میں نے یہ دکھا دیا کہ وہ الجساسا الجساسا کون ہے یہ ہے درندہ یہ ہے بیسٹ جو کہ دجال کا ساتھ دے گا یہ وہاں پر بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر بھی جب تمیم الدھاری رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے تو یہ وہاں پر بھی اس کی پیروی کر رہا تھا دجال کی وہاں پر بھی گارڈ سمجھ لیں وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے تو اب میں آپ کو وہ مووی دکھانے جا رہا ہوں جو کہ دجال اور الجساسا دونوں کے اوپر بنی جو کہ بچوں کو تباہ برباد اور گمراہی کی طرف لے کر جانے کا پورا پلان کیا ہوا ہے جو پچھا پیدا ہو پیدا ہو کر سے لینے تک وہ جو نوجوان ہو نوجوان ہونے تک اتنا برباد انہوں نے کر دینا ہے کہ پھر اس کے آگے والی جو زندگی ہے وہ بلکل ویسے گزری کی کیونکہ پچپن سے لے کے جوانی تک جو کچھ انسان سکھتا ہے پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس سب کو ختم کرنا اور راہ راست پر آنا اور اللہ ہدایت دینے والا ہے ہمہمیشہ مانگے تو اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کو کارٹون ہاں ہاں آئی ٹھنک سو کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یا دکھانے سے ایک خالی شاید آپ کو بتانا ہی نہ پڑے یہ ہے جی دجال ویڈون آئی بالکل آپ کے سامنے ایک آنکھ کے ساتھ دجال ہے اور دوسری سائیڈ جساسا ٹھہرہا ہے جو کہ دجال کا جاسوس ہوگا جسوس درندہ ہوگا جو جسوسی کرے گا دجال اور یہ دونوں کٹھے ظہور پذیر ہوں گے کٹھے نمدار ہوں گے دجال جب بھی اس آئر لینڈ سے نکلے گا تو وہ اس کو ساتھ لے کر نکلے گا اور یہ جسوسی کرے گا تو یہ ہے دیسنی ریٹارڈ لا سور تو پتہ نہیں یہ کوئی عجیب سی لینگج ہے مونسٹر انکارپوریشن نے یہ جو ہے فلم نکالی ہے اور یہ بالکل آپ کے سامنے آگے دجال ہے اور پیچھے وہی الجساسا مونسٹر تو گائز آئی ٹھنک سو کہ میں نے حقائق کے ساتھ آپ کو ہر ایک چیز بتائی اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے الموویز کے اندر یہ جو کچھ چل رہا ہے یہودی شاید اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں ون آئی جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے دجال کو اور بالکل اس کے ساتھ الجساسا مونسٹر اس کا تو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کریں اور ایک میں اس ویڈیو کے ایڈ میں آپ کو بات دتانے والا ہوں جو کوشش کریں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بتائیں بچائیں ورنہ آپ کی نسل برباد ہوگی آپ کی نسل برباد ہوگی اور یہاں پر بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ بالکل اوپر الجساسا کے اوپر یہ جو سائن ہے یہ اس کمپنی کا سائن ہے اس سائن کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دجال کی بالکل آنکھ اوپر بنی ہوئی ہے اور نیچے میں مونسٹر انکارپوریشن کے ایم کے اندر بھی دجال کی جو آنکھ ہے وہ بنی ہوئی ہے اوپر بھی بنی ہوئی ہے تو یہ بغیرت اور لانتی لوگ ہیں ان کا شمار جو ہے وہ لانتیوں میں ہی ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ گھر کھوں گے اور ہم کر کے رہیں گے شیئر کریں صرف شیئر سپورٹ چاہیے شیئر کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے صرف اسی پیج فیس بک کے پیج کے اوپر چلے جائیں اور دو تین آپ گروپس بڑے بڑے جوائن کر لیں جو پاکستانیوں اور ان کے اندر صرف شیئر کر دیں یہ آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اور آئے ہم سب کا جینل ہے میں ویڈیوز ایسی بناتا رہوں گا اور آپ دیکھتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ